جماعت احمدی کی مخالفت یا پاکستان دشمنی ڈاکٹر میزہ سلطان احمد بساوقات ہم دیواروں پر چستہ اشتہار پر لکھا پڑتے ہیں میں بغیر دلیل کے قادیانیوں کو کافر مانتا ہوں قادیانی واجب القتل ہے اخباروں میں سرخیاں پڑتے ہیں کہ قادیانیوں کو قلیدی آسامیوں سے برطرف کرو ورنہ سکول کی کوپیوں پر چھپا ہوا پڑتے ہیں محبت رسول کی پہلی نشانی قادیانیوں کا مکمل بائیکارڈ دکانوں کے باہر یہ اعلان چسپہ ہوتا ہے قادیانی گستاخی رسول ہیں ان سے کسی قسم کا لین دین حرام ہے اور اکثر ہم یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ مذہبی اقصلاف کی بنا پر احمدیوں کے خلاف نفرت انگیز مہیم جلائی جارہی ہے لیکن جالیہ بدیر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل مقاصد اور تھے اور جماعت احمدیہ کی مخالفت کا نعرہ محض ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو مجاہد ثابت کرنے کے لئے اور اصل مقاصد کو پشیدہ رکھنے کے لئے بلند کیا جارہا تھا اور اصل مقاصد اتنے گھنانوے تھے کہ ان کو پشیدہ رکھنے اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف مرکوز رکھنے کے لئے جماعت احمدیہ کے خلاف نعرے لگانے ضروری تھے یہ تاریخ کئی مطبع درائی گئی ہے اور سب سے زیادہ پاکستان میں درائی گئی ہے زید حمد صاحب کا انٹرویو دو ماہ قبل جب پاکستان سمیت پوری دنیا کرونا وائرس کی وباہ سے نمٹنے کی تیاری کر رہی تھی تو ایک ویڈیو سامنے آئی یہ ویڈیو ایک طویل انٹرویو تھا یہ انٹرویو لینے والے پاکستان کے سابق سفارتکار عبدالباسد صاحب تھے یہ صاحب بھارت اور جمنی میں پاکستان کے صفیر رہ چکے ہیں اور ان ممالک کے علاوہ امریکہ، روس، برطانیہ اور سنوہ، یمن کے سفارتخانوں میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور حالات حاضر کے بہت سے ٹی وی پروگراموں میں اپنی عراقہ ظاہر کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی سنسنی خیص انکشاف فرماتے رہتے ہیں اور انٹرویو دینے والے زید حامد صاحب تھے زید حامد صاحب بہت چی کتابوں کے مصنف ہیں اور پاکستان میں اپنی تنظیم چلا رہے ہیں زید حامد صاحب کے نظریات اور بالخصوص جہاد کے بارے میں ان کے نظریات اور ان کے سابقہ بیانات بھی بہت سے تنازات کو چنم دے چکے ہیں یہ صاحب بعض مقبہ ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے اپنے پیچھے ایک عدد بندوق بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ جو قصر بیان میں رہ گئی ہے وہ اس بندوق کی موجودگی سے پوری ہو جائے لیکن اس مضمون میں ان سب سے قطع نظر صرف یہ جازہ لیا جائے گا کہ اس انٹرویو میں انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا احمدیو کو کافر کیوں قرار دیا جائے اس انٹرویو کے ایک حصے میں عبدالباسد صاحب نے زیاد حمد صاحب سے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا تو نہ صرف وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے بلکہ انٹی پاکستان فورسز پاکستان مخالف طاقت میں تبلیل ہو گئے ان کے اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں اور بھارت میں بھی یہ جاتے رہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود ایسے قدم اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ ریاست کے خلاف ہو جاتے ہیں ان کا تو ہم علم ہے کہ انہیں باہر سے فنڈنگ بھی ملتی ہے اور باہر سے سپورٹ بھی ملتی ہے تو آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں زیاد حمد صاحب نے کہا کہ جو آپ نے سوال کیا اسی میں اس کا جواب بھی ہے اس کے بعد کافی دیر تو زیاد حمد صاحب پاکستان کے مختلف سیاستدانوں کو ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اہم دی نہیں ہے غدار اور پاکستان کے دشمن ممالک کا ایجنٹ قرار دیتے رہے جب پاکستان کی ساری سیاسی قیادت کو غدار اور ایجنٹ قرار دے چکے تو اہمدیوں کا ذکر کر کے کہیں لگے کہ غلط ہے کہ کسی کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا جب کسی کو چور یا ڈاکو قرار دیا جا سکتا ہے تو کافر کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ اسرائیل سے مل کر ہمیں نقصان پہنچائیں گے ہم انہیں کافر کہنے سے نہیں رکھ سکتے اس وجہ سے ہم انہیں مسلمان قرار نہیں دے سکتے ان کا خطرہ ہے اور اس کا صدباب کرنا پڑے گا جماعت حمدیہ پر لگائے گئے الزمات اس پر عبدالباسد صاحب نے کہا کہ اس کا کیا کریں کہ بہت سے یعر علامیہ بھی قادیانی موجود ہیں اس پر زید حمد صاحب نے بہت کلک سے کہا کہ ہم سوفٹ سٹیٹ ہیں جب ہم کھلے غداروں کے خلاف اقدمات نہیں اٹھا رہے تو پوشیدہ غداروں کے خلاف کیا کریں گے اور انہوں نے کہا کہ مجھے خود سابق قادیانیوں نے بتایا کہ پاشکان کے سسٹم میں پوشیدہ قادیانی بہت ہیں اور پولیسیوں کو اپنے مفادات کے لیے بناتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے چودری زفراللہ خان صاحب کی مثال دی کہ انہیں محمد علی جناس صاحب نے مقرر کیا تھا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس آدمی ہی نہیں تھے اور انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کے موقف کو نقصان پہنچایا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قادیانی ہو اور اس کی وفاداریاں پاکستان کے ساتھ ہوں جہاں تک جماعت احمدیہ کی خلاف لگائے گئے رٹے رٹائل زمات کا تعلق ہے تو ان کا جواب پہلے بھی کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے جماعت احمدیہ کی سوہ سو سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہر احمدی جس ملکہ شہری ہے اس کا خیرخہ اور وفادار شہری ہوتا ہے یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس انٹرویو میں جماعت احمدیہ پر جو الزمات لگائے گئے ان کا کسی قسم کا ثبوت دینے کا تکلف نہیں کیا گیا شاید اس ایک دو گھنٹے کے انٹرویو میں پورے پاکستان پر اتنے الزمات لگائے جا رہے تھے کہ ان دونوں دانشوروں نے ثبوت دینے کو تذیر اوقات خیال کیا انیس سو تریپن میں بھی جماعت احمدیہ پر اسی قسم کی الزمات لگائے گئے اور مخالفین جلدی میں ثبوت دینا بھول رہے اسی قسم کی الزمات انیس سو چوتر میں قومی اسمبلی کی سپیشل کمیٹیہ میں لگائے گئے اور ثبوت دینے کا وقت نہیں ملا پھر انیس سو چوراسی میں بھی یہ تاریخ درائی گئی اور پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اب تک یہ سلسلہ جاری ہے حضرت چودی زفولہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمات صرف چند باتوں کا ذکر کر کے ہم اصل موضوع کی طرف واپس آئیں گے زید حمد صاحب نے فتوہ داغا کہ حضرت چودی زفولہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے اقوام متحدہ میں فلسطین کے بارے میں پاکستان کے موقف کو نقصان پہنچایا یہ ساری کاروائی انٹرنیٹ پر موجود ہے اور چودی زفولہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کی تکاریر بھی حرف بحرف موجود ہے آخر یہ تو بتایا جائے کہ ان تکاریر کا وہ کون سا حصہ ہے جسے ان صاحبان نے درافت کیا ہے کہ چودی صاحب نے پاکستان کے موقف کو نقصان پہنچایا تھا پاکستان بننے کے فوراں بعد محمد علی جناہ صاحب نے آپ کو پاکستان کی نمائنگی کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں بچھوایا تھا ابھی آپ وزیر خاجہ مقرر نہیں ہوئے تھے جس وقت آپ نے پاکستان کی نمائنگی شروع کی تو فلسطین کے مسئلے پر خاص طور پر کمیٹیوں میں بحث کا آغاز ہو چکا تھا جب چودی زفولہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے پاکستان کا موقف پیش کیا تو اس سے عرب ممالک اتنا متاثر ہوئے کہ جو کمیٹی فلسطینیوں اور عرب ممالک کا موقف پیش کر رہی تھی اس کا چیرمن آپ کو مقرر کیا گیا اور اس کے ساتھ ریپورٹر بھی آپ کو مقرر کیا گیا یعنی اس کی رویداد اور تجاویز سے حرکنہ بھی آپ کے سپور تھا اسفہانی صاحب جو وہاں پر پاکستان کے سفارتکار تھے آپ کی کامیابیوں کے متعلق شاندار ریپورٹر محمد علی جناہ صاحب کو بجوارے تھے جب آپ باپس آئے تو محمد علی جناہ صاحب نے آپ سے میٹنگ کر کے اسفہانی صاحب کو لکھا کہ آپ نے بہت اچھی کارکرگی کا مظاہرہ کیا ہے یہ تمام خطو کتابت جناہ پیپرز میں جسے زوال حسین زیدی صاحب نے مرتب کیا تھا شائع شدہ ہے اور اس کے بعد 25 دسمبر کو آپ کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا اگر زید حمد صاحب اور عبدالباسد صاحب کا خیال ہے کہ وہ محمد علی جناہ صاحب اور اس وقت کی تمام عرب کے عادت سے بہتر اس وقت کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں تو ان کی مرضی ورنہ حقائق تو کچھ اوری ظاہر کر رہے ہیں مالی مدد کس کو مل رہی ہے جہاں تک دوسرے الزام کا تعلق ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسرائیل سے کس کو فنڈنگ ملتی ہے اس دور میں اس کا فیصلہ کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں اسرائیل والوں نے خود ہی ظاہر کر دیا ہے کہ وہ کس کو مالی ایانت مہیا کر رہے ہیں آپ اقوام متحدہ جنیوہ میں اسرائیلی مشن کی سائٹ پر جا کر خود دیکھ سکتے ہیں اسرائیل میں پندرہ لاکھ کے قریب مسلمان آباد ہیں بنیادی طور پر ان کی بھاری اکثریت سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہے اور اسرائیل کی حکومت ان کے علماء کو موزنوں کو اور مذہبی سکولوں کو تنخواہ اور مالی ایانت دے رہی ہے سنی عباب کی نسبت احمدیوں کی اتعداد وہاں پر بہت کم ہے اور ان کو اسرائیل کی حکومت سے کوئی مدد نہیں ملتی اس کا ثبوت خود انیس سچوٹر میں جماعت احمدیہ کے بارے میں ہونے والی کاروائی سے مل جاتا ہے قومی اسمبلی کی سپیشل کمیٹی کی کاروائی کے دوران جماعت احمدیہ کے اشد ترین مخالف مفتی محمود صاحب نے اپنی طرف سے بہت بڑا کارنامہ کرتے ہوئے جماعت احمدیہ حیفہ فلسطین کا بجل بیش پیش کیا اس کاروائی کے صفحہ دوہزار انچاس پر دیکھا جا سکتا ہے اس جماعت کی ساری آمد چندہ آم حصہ آمد تحریک جدیب اور زکاة وغیرہ سے ہے کسی حکومت کی مدد کا ایک پیسہ اس میں شامل نہیں ہے اس کا مقصد ان مسلمانوں پر جو اسرائیل میں آباد ہیں کوئی اعتراض کرنا نہیں ہے وہ اپنا برا بھلا دیکھ کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن حقائی کے ظاہر کرتے ہیں کہ الزام کتنے بے بنیاد ہیں پاکستانیوں پر بے غیرتی کا الزام ہر انٹرویو کا ایک بنیادی خیال ہوتا ہے اور عبدالباسی صاحب نے ایک قسط کے آغاز میں ہی اقبال کا یہ شیر پڑھ کر اس بنیادی نظریہ کو واضح کر دیا تیرے دریاء میں توفہ کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے عزید حامد صاحب نے بھی اس انٹرویو میں بار بار زور دیکھ کر یہ نکتہ بیان کیا کہ پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں غیرت نہیں ہے ہمارے میں مرد غیور اور مرد آزاد موجود نہیں ہیں ہم بالکل بے غیرت ہو چکے ہیں اور فرمایا کہ ہم تو اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہ صرف بھارت کو سیدھا کر دیں بلکہ امریکہ اور چین کا بھی ٹینٹ با دبا سکتے ہیں ہم تو دنیا کو شہرک سے پکڑ سکتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے جنرل زیاؤلہ کی تعریف کی کہ انہوں نے چین کے مظلوم مسلمانوں کو سہولیات دی تھی اب ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے پاکستان کی ساری قیادت غدار قرار دے دی بہرحل اس انٹرویو میں ملک کے تمام سیاسی نظام کا مفصل جائزہ لیا گیا ایک ایک سیاسی پارٹی کا نام لے کر اسے دشمن کا آلہ کار یا ایجنٹ کرا دیا گیا ان سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو دشمن کے ہاتھ کمپرومائز کرا دیا گیا رہے موجودہ وزیر آزم اور ان کی پارٹی تو ان سے شکوا یہ تھا کہ اب تک جنگ کا آغاز کیوں نہیں کیا گیا اتنا اچھا موقع تھا جنگ کرنے کا یہ انٹرویو سن کر غالب کا یہ شیر یاد آتا ہے بوے گل نالہ دل دودھے چراغ محفل جو تیری بزن سے نکلا سو پریشان نکلا پاکستان کی ساری قیادت کو رد کرنے کے بعد زید حامد صاحب نے فرمایا کہ افغان طالبان کو فوری طور پر تسلیم کر لینا چاہئے اور ان کے دفاتے پاکستان میں کھولنے کی اجازت دے دینی چاہئے کیونکہ افغان طالبان بہت سمجھدار لوگ ہیں پہرحال مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کرنا ہے اس پر ان دونوں حاضر طبیبوں کا نسخہ یہی تھا کہ پارلیمانی نظام تو ناکام ہو چکا بلکہ گل سڑ بھی گیا اب وزیراعظم صاحب کے پاس یہی راستہ ہے کہ وہ فوج اور عدلیہ کو اعتماد میں لے کر ملک میں ریفرنڈم کرائیں اور ملک میں صدارتی نظام نافذ کیا جا سکے یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ آئین کے آرٹیکل 48 کی روح سے وزیراعظم اگر کسی مسئلہ پر ریفرنڈم کی ضرورت محسوس کرے تو اس معاملے کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں بجواتا ہے اگر یہ اجلاس اس کی اجازت دے تو پارلیمنٹ ہی اس کا طریقہ تیع کرتی ہے اس طرح زبردستی ریفرنڈم کرانے کا آئین میں کوئی تصور نہیں ہے پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہونا چاہیے اس انٹرویو میں ویسے تو ہر ایک کو کمال فراخ دلی سے غدار کرا دیا جارہا تھا لیکن پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سنگین غداری ہے کیا آئین کی شکھ چھے کی روح سے جو شخص طاقت یا کسی اور غیر آئینی ذریعے سے دستور کو منصوب کرے یا اس کی کوشش کرے یا اس کوشش میں مدد کرے وہ سنگین غداری کا مجرم ہوگا اس روح سے اگر کوئی ضروری کا مرتقب ہو رہا ہے تو پھر یہ دونوں صاحبان ہو رہے ہیں جو غیر آئینی طریق سے دستور کو ختم کرنے کا اعلان کر رہے تھے اس کا علاج بھی ان کے پاس تھا زید حامد صاحب نے کہا کہ ہمیں آئین کی ضرورت ہی کیا ہے آئین تو ہوتا ہی علاموں کے لیے ہے ہمیں آئین کے بغیر ہی کام کرنا چاہیے یعنی امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک نے اسی طرح ایشیا کے مختلف ممالک نے جو اپنے ممالک کے آئین بنائے وہ اس لیے بنائے تھے تاکہ اپنے آپ کو علام رکھ سکیں دراصل اس سوچ کے پیچھے تو جنرل زیاء الحق کی ذہنیت جلک رہی ہے کہ آئین ایک کتاب ہی تو ہے جسے میں جب چاہوں پھار سکتا ہوں اگر کسی کے خیال میں اب بھی یہ اعلانات غداری نہیں تو وہ تجویز کردہ علاج کی مزید تفصیلات سنیں بغیر آئین یا دستور کے ملک کس طرح چلے گا اس مسئلے کا حل بھی زید حامد صاحب کے پاس ہے وہ کیا ہے پاکستان پر حملہ کرانے کی سازش زید حامد صاحب نے فرمایا اب سیاسی جماعتیں تو دشمن کی آلہ کار ہیں فوج اور عدلیہ بھی سٹیٹس کو کو بدلنے پر امادہ نہیں لگ رہی اس حالت میں عوام انتشار تو پیدا کر سکتے ہیں تبدیلی نہیں لاسکتے پھر ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے اور وہ یہ کہ پاکستان پر کوئی باہر سے حملہ کرے جس طرح عراق پر ہوا لیبیا پر ہوا یا شام پر ہوا واضح رہے ان ممالک پر بڑی طاقتوں کی فوجوں نے حملہ کیا تھا وہ زید حامد صاحب کے نزدیک پاکستان میں تو غیرت نام کو نہیں رہی ان کو غیرت مند بنانے کا ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ کوئی فوج پاکستان پر حملہ کر کے ان کو غیرت کے ٹکے لگائے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ ان فوج کشیوں کے بعد عراق شام اور لیبیا پر کیا قیامت گزر رہی ہے یہ تینوں ممالک تباہ ہو چکے ہیں اور یہی تجربہ زید حامد صاحب پاکستان پر کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم غیرت مند بنے آخر بلی تھیلے سے باہر آگئی جماعت امدیہ کی مخالفت کا نعرہ تو صرف سستی مقبولیت حاصل کرنے کیلئے لگایا گیا تھا اصل منصوبہ تو یہ بیان کرنا تھا کہ اب یہی راستہ باقی ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پر کوئی بیرونی طاقت حملہ کرے اور ملک کو محکوم بنا لے اگر زید حامد صاحب کا اعلان پاکستان سے غداری نہیں تو کوئی ہم جیسے کم علموں کو سمجھائے کہ کیا غداری کے سینکھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ زید حامد صاحب بار بار یہ دعوے بھی کرتے رہے کہ انہوں نے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹیں خود دیکھی ہیں اسی طرح باسد صاحب نے بھارت میں سفیل کی حصیت سے جو وزیر آزم کو خفیہ یاداشتیں بھجوائیں وہ بھی دیکھیں اس موقع پر باسد صاحب سرحلا کر اور بالکل بالکل کہہ کر ان کی تصدیق بھی کر رہے تھے سوال یہ ہے کہ جو شخص اس بات کے اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان پر باہر سے حملہ ہونا چاہیے اور پاکستان کا آئین ختم کر دینا چاہیے اس نے غیر قانونی ذریعے سے ان خفیہ رپورٹوں تک رسائی کس طرح حاصل کی الفضل انٹرنیشنل مورخہ پندرہ مئے دو ہزار بیس بروز جمعت المبارک آواز عویس ربانی ربانی